گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا آپ سلائیوہ کا ملن قسم میں لبریکینڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیا لار یا سلائیوہ کا استعمال پینیٹریشن کے دوران لبریکینڈ کے طور پر کیا جا سکتا ہے یہاں پر بات آپ کے ساتھی کی ہو رہی ہے کیونکہ اپنے فلوٹ سے تو کوئی ایلرڈی کی زمباب نہ ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی کسی انفیکشن کی کئی گائنوکالوجسٹ اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس آنے والی پیشنٹ ان سے بتاتے ہیں کہ وہ ریگولر بیسس پر ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ سیف ہے کیا ایسا کرنے سے کوئی انفیکشن لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا کسی دوسری طرح کی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جانیں گے میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ایک ہیلتھی پرسن کا سلائیوہ استعمال کرنے سے کوئی پرابلم ہونے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں اگر بات انفیکشن کی کریں تو یہاں پر آپ پوری طرح سے سیف رہتے ہیں لیکن اگر بات ایلرجی کی کریں تو کئی بار سلائیوہ کے استعمال سے آپ کے ساتھ ہی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اگر بات کی جائے کہ سلائیوہ میں کوئی انفیکشن ہے یا یہ کہیں کہ سلائیوہ کا استعمال کرنے والی پارٹنر کو کوئی ماؤت یا تھروٹ تھرپیز یا کوئی دوسرا وائرل انفیکشن ہے تو کافی سمبھو ہے کہ سامنے والے پارٹنر کو جس پر سلائیوہ کا استعمال کیا گیا ہے اس کو انفیکشن لگ سکتا ہے اتنا ہی نہیں اگر جو پارٹنر سلائیوہ کا یوز کر رہا ہے اس کے موں میں یا تھروٹ میں ایلسر ہے تو ایس ٹی آئی بھی سلائیوہ کے ذریعے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ اگر آپ ایک مہیلہ ہیں اور آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہیں جس کے سٹی آئی سٹیٹس کا آپ کو پتا ہی نہیں ہے اور کنڈوم بھی یوز نہیں کرتا ہے تو اس کو سلائیوہ کا استعمال ایسے لبریکنٹ بلکل نہ کرنے دے کیونکہ اس سے آپ کو رزک بن جاتا ہے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ سلائیوہ انفیکٹ ایک لبریکنٹ ہے ہی نہیں لبریکنٹ میں کنسسٹنسی ہونی ضروری ہوتی ہے لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسے لبریکنٹ ویکنٹ سے بہتر ہے کہ آپ خاص طور سے اس کریا کے لیے بنائے گئے لبریکنٹ کا استعمال کریں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا تو گائز یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو اگر یوسفل لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تو آج کے لیے تنا ہی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو سوما تھانکس فور وچنگ